ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور ویل کو ضرور دبائیں دیتا ہے گواہی ہے گھرد پہ بس خواہ جائے اجمع کی شاہی یہ کوئی دیئے پر تیوی راجہ کی کہانی جو ان سے لڑا سمجھ خدا سے وہ لڑا ہے جو ان سے لڑا سمجھ جو خدا سے وہ لڑا ہے خاجہ کی کرامت کا غلم سب پہ گڑا ہے اجیس پہ گڑا ہے خاجہ کی کرامت کا غلم سب پہ گڑا ہے اجیس پہ گڑا ہے میرے آقا سیدے کون ہے اسے پیار کرنے والوں میرے نبی کا پیار دل میں رکھ کر پوری دنیا میں بھومنے والوں تھوڑی سی آواز اپریٹر صاحب بڑھا دیں کہہ دیں یا رسول اللہ کیونکہ ہماری تقریر میں ناشریف سے زیادہ مہنم تقریر میں پلتی ہے کہہ دیں یا رسول اللہ سب لوگ جی لگا کر اپنے نبی کی بارگاہ میں کہہ دیں سبحان اللہ میرے آقا حضور سیدے کون ہے اسے کتنا پیار کرنا چاہیے لوگوں میں آپ کو بتاؤں میں کبھی سیاستی کو بھی نہیں کرتا ہواوں میں تیرے چھوڑنا کام نہیں الحمدللہ سبحان اللہ اپنے نبی کی تاریفیں بیان کرو اپنے نبی کی صورت اور صورت کو بیان کرو انشاءاللہ جب میرے تیرے نبی کا ذکر رمیہ کے لوگ سنیں گے خود و خدا منہ کے تامن میں آمنہ کے لالے کے تامن میں آئیں گے جب میرے تن نبی کون ہے دنیا میں تصریف لائے لوگوں بے شمار لوگ آئے بے شمار لوگ آئے میرے نبی کی مخالفت کی میرے نبی کو برا بلا کا لیکن میرے نبی نے کسی کو قرآن نہیں کہا میرے نبی نے وہ اخلاق پیش کیا وہ اخلاق پیش کیا ابھی آپ ہونے گئیں انشاءاللہ تمہاراں تازہ ہوگا کہہ دو یا رسول اللہ میں بتانا یہ چاہتا اپنے نبی سے پیار کرو تو کتنا پیار کرو کیسے کرو کتنا کرو کیسے کرو کتنا کرو کیسے کرو آؤ میں سنوں آپ کو میرے آقا حضور سیدے کون ہے پیارے سیابی ہے پیارے سیابی جناب حضرت سفینہ بے شخص سبحان اللہ نام ان کا کوئی اور ہے لیکن انہیں پکارا جاتا ہے حضرت سفینہ کے نام سے بے شخص سبحان اللہ جناب حضرت سفینہ میرے نبی کے یاروں میں سے ایک یار ہے میرے نبی کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام جناب حضرت سفینہ بے شخص سبحان اللہ ان کا آگیا تو بڑا مختصر لیکن اس سے جو عقیدے بنتے ہیں وہ سمات کر لو کہہ دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ لوگ بھی سنیں وہ لوگ بھی سنیں جو کہتے نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے میں بتاؤں میرے نبی اگر اختیار رکھتے ہیں اگر بات سیئے اگر حدیث ہے تو سن کر ایمان لے آؤ اگر گناہ کر بیٹھے ہو تو توبہ کر لو میرے آقا حضور سیدے کونے کے جانے سار سیابی جناب حضرت حضرت سفینہ بس مختصر سیدے کونے کے سفینہ کیوں کہتے ہیں سفینہ ایک دریائی جہاں بولی آپ آپ اپنے زبان سے سرکار کے اختیاری کا نام لے گئی انشاءاللہ تقدیر پلٹ جائے گی کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ جناب حضرت سفینہ یہ ایک جہاز کا نام ہے جو بہت سامان سمندروں میں لے کر ادھر سے ادھر کرتا ہے جو سامان سمندر کی موجوں سے ٹکرا ٹکرا کر پار کرتا ہے اس کو سفینہ یہ شخصہ یہ جہاز کا نام ہو اور پھر ایک شخص کا نام کیسے میرے نبی ایک ہونے ان کے جانے سار ایک ہونے ان کے جانے سار میرے آنکھا خود سیدے کون ہے کسی آپ بھی جمعیں سب جمعیں جس طریقے سے آپ کئی لوگوں اور ایک آدمی کوئی سامان پہ کھٹا کرنے جمع کرنے کے بعد کھڑا کر دیا جائے بھائی دیکھ حال کرتے رہنا ہم بھی آتے ہیں اسی طریقے سے جنابِ حضرتِ سفینہ جنگل میں کڑے ہیں ایک سیاں بھی آئے سامان دیا اپنے اپنے پیٹ میں لادا تھا ایک سیاں بھی ہون رائے الگرز یہ سمجھئے متقصر بات کے تمام کافی سیاں بھی تھے جتنے بھی تھے اس لشکر میں اس گروہ میں جتنے بھی میرے نبی کے چاکھنے والے تھے مستانے تھے دیوانے تھے لوگوں آئے آنے کے بعد میں جنابِ سفینہ کو سامان دیتے رہے جنابِ سفینہ اپنے اوپر سامان رکھتے گئے اُدھر نبیوں کے سردہ رامنا کے لالکہ گزرے ہو میرے نبی کا گزرنا تھا کہ سفینہ کی طرف ترازر پڑی میرے نبی نے فرمایا ہو تو تو بالکل سفینہ ہے جنابِ سفینہ میرے نبی کا یار فرماتے ہیں کہ جس دل سے میرے تر نبی کی زبانے فیض ترجمان سے یہ جملہ نکلا کہ تو سفینہ ہے میں کئی من وزن اٹھا لیتا ہوں مجھے محسوس نہیں ہوتا جنابِ سفینہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے نبی کے یاروں کے ساتھ ہوتا میں یہ واقعہ ضرور پیش کرتا لوگوں یہ واقعہ ضرور پیش کرتا کہ میرے نبی نے فرمایا تو سفینہ ہے میں کئی من وزن اٹھا لیتا ہوں مجھے محسوس نہیں ہوتا ہے عالی حضرت رقار اٹھے وہ زبان جس کو سب کل کی کل کی کہیں اس کی نافذ کو مطلع سلام جنابِ سفینہ جنگل میں میرے نبی کے یاران وفا بھی ہے جنابِ سفینہ قضائے حاجت کے لیے رک گئے اب اس نے ایمان تازہ ہوگا اب اس نے ایمان تازہ ہوگا جنابِ سفینہ جنگل میں قضائے حاجت کے لیے رک گئے آپ کے اور جان سار میرے نبی کے زیابی آپ کے ساتھ آگے چل گئے جنابِ سفینہ راستہ بھٹک گئے راستہ بھول گئے کافی دور ہو گئے کافلے سے کافی دور جب کافلے سے جنابِ سفینہ اچانک دیکھا سفینہ نے کہ جنگل سے اکشیر آیا جنگل جھانیوں سے اکشیر آیا جنابِ سفینہ صحابی تھے بھا بھی نہیں تھے جنابِ سفینہ میرے نبی کا سیابی اکنمند سیابی جنابِ سفینہ آپ نے دیکھا کہ حملہ کرنے والا بھی شیر شیر حملہ کرنے والا جیسے ہی موں پھیلانے کے قریب تھا تم اٹھائی حملہ کرنے والا جنابِ سفینہ نے کہا جنابِ سفینہ جیسے ہی دیکھا کہ شیر حملہ کرنے والا ہے جنابِ سفینہ نے کہا شیر مجھ پہ حملہ کرنے سے پہلے سوچیو جنابِ سفینہ کی زبان سے اتنا نکلا کہ شیر نے تم کو نیچے کیا موں پھیلایا ہوا بند کیا سر نیچے کیا آگے آگے شیر پیچھے پیچھے جنابِ سفینہ شیر آگے آگے جنابِ سفینہ پیچھے پیچھے میرے نبیِ کولے کے صحابی کو جنابِ سفینہ کو شیر نے کافلے سے ملا دیا ہے اور ایک چھیک ماری بابا سفینہ بے شک سبحان اللہ جو کہتے ہیں میرے نبی کوئی کوئی میں غیب نہیں نبی کسی چیز کا مالک کو مختار نہیں ہے جنابِ سفینہ نے جب شیر سے کہا نا مولا رسول اللہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں میں نے کہا لوگو اگر میرا نبی پابر فلا ہوتا تو جنابِ سفینہ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں بے شک سبحان اللہ جنابِ سفینہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بلکہ آپ نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ ہوں بے شک سبحان اللہ جنابِ سفینہ نے جیسے ہی کہا لوگو میں نے کہا اوہ شیر جی آپ کا کام ہے کہ جب آپ کو بھونک لگ لیے تو حملہ کرتے ہو چیر پھاڑ دیتے ہو اور جب سفینہ پر حملہ کرنے آیا شیر تو لوگوں کو اس وقت شیر بھونک تو لگی ہوگی لیکن شیر کی فطرت ہے آدمی ہوں چاہے جانبروں فطرت نہیں بدلتی شیر سے میں نے کہا اوہ شیر تو تو جانبر ہے کیا تو بے اقل نہیں ہے شیر نے کہا اوہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے مجھ سے سوال کرنے والے میں جانبر ضرور ہوں میں بے اقل بھی ہوں لیکن نبی کا خددار نہیں ہو نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے غوثیہ مسلکِ عالی حضرات مسلکِ عالی حضرات سیدی آقائی سید شباب میاں صاحب طبلہ سید شباہت میاں صاحب طبلہ سید شباہت میاں صاحب طبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ اللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اپنے ماتے کے نگاہوں سے خطیب الہند حضرت اولادِ غصی عظم سرکار حضور سید شباہت میاں قبلہ تشریف فرمار ہیں آپ لوگ یہاں بیٹھیں محبت کے ساتھ کہتے ہیں حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں کہتے ہیں سب لوگ بیٹھ جائیے جی لگا کر سب لوگ بوتے ہیں رسول اللہ جنابِ صفیحنا کو چھوڑ کر شیر باپا سا گیا شیر نے کہا میں جان پر بھی ہوں میں بے قلب ہوں لیکن میں نبی کا غصطہ نہیں ہوں اس لئے میں کہتا ہوں کہ جسے مل گیا تمام کہتے ہیں جسے مل گیا جسے مل گیا گمو دیوالے قدام ہیں جسے مل گیا گمو دیوالے قدام ہیں جسے مل گیا اسے دو جگہ کا خزانہ نہ مل گا ہے بھلا باغ جلنہ کب وہ ٹکا کرے گا مدینہ میں جسے کو ٹھکانہ نہ مل گا ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے کسی کو جہاں کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی دولت ملی ہے میں قربانے جاؤں مقدر پہ اپنے میں قربانے جاؤں مقدر پہ اپنے میں قربانے جاؤں مجھے تو نبی کا آستانہ نہ ملا ہے اوہ سرکار ہو سے پاک سے پیار کرنے والوں ایک دن سرکار بڑے پیر روش و زمین اپنے مدرسہ تیبہ میں وضو فرمارے آپ وضو فرمارے آپ وضو فرمارے اپنے مدرسہ تیبہ میں اچانک آپ نے اپنی کھڑاؤں کو نکالا ہوا میں پھیکا ہوا میں پھیکا لوگوں تین دن کے بعد میں ایک کافلا تین دن کے بعد ایک کافلا آیا وہ کافلا آ کر سرکار وہ سے پاک کے پاس میں رہنے والوں سکتے ہیں ہمیں بڑے پیر سے ملاقات کرنی ہے سرکار وہ سے پاک کے رہنے والے پاس میں رہنے والوں نے کا حضور آپ سے ملاقات کرنے کچھ لوگ آئے ہیں سرکار بڑے پیر نے فرمایا جاؤ انہیں لے آؤ اور انہوں نے کہا حضور ان کے پاس میں کچھ نظران کچھ نظران نہ بھی ہے سرکار وہ سے پاک نے فرمایا جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس نظرانے کو ایک گھٹری تھی اس کو ہم نے کھول کے دیکھا تو اس میں کچھ سونا تھا کچھ چاندی کچھ ریشمی کپڑے موجود ہیں ایک ایک اور طرف دیکھا کہ ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز ہے جب ہم نے وہ کپڑا کھول کے دیکھا جب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کپڑے میں نہ لینے غوث پاک ہیں ہم نے آنے والوں سے کہا یہ تمہارے پاس غوث پاک کے چپلے کا سرکار بڑے پیر کی کھڑاوں کیسے آئیں وہ کھونے والے کہتے ہیں آنے والے کہتے ہیں کہ ہم ایک دن جنگل سے گزر رہے تھے ہمارا کافلاں گزر رہاں تاکہ ڈانٹو آئے ہمیں لوٹنے لگ گئے ہم نے پکارا یا غوث سلمت دے ہم نے جیسے ہی پکارا دو چپلے ہواوں میں آئیں ہم ہاں ایک ڈانٹو ہوں کے سردار اک اک ڈانٹو کے سردار کے سر کے پاس پڑی وہ مرا پڑا ہے دوسری چپل دوسرے ڈانٹو کے سردار دوسرے میں ڈاکوں کے سردار کے سر کے پاس پڑی وہ بھی مرا پڑا ہے اللہ نے میرے غوث کو اتنی طاقت عطا فرمائی میرے غوث فرماتے ہیں میرا مرید مجھے کسی بھی دنیا کے کونے سے فقار ہے میں اس کی مدد بھئی سے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگو اور سنو سوے دو یا رسول اللہ جی لگا کر کہے دو یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض مت دو اس لیے کہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا ہے وہ بندے کا قرض کیسے ادا کرے گا اب میرے نبی کا وہ شجرہ سن لے جو میں بارہا لوگ اس سے پڑھواتے کہتے ہیں یا رسول اللہ جناب حضرت آدم کے بیٹے شیز شیز کے بیٹے آنو آنوش کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائیل میلائیل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے دریز دریز کے بیٹے متوشر متوشر کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسمائیم زبی اللہ جناب اسمائیم زبی اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے رام ورام کے بیٹے احساس کے بیٹے مسیح کے بیٹے سمی سمی کے بیٹے زارے زارے کے بیٹے نائز نائز کے بیٹے مقصی کے بیٹے بام بام کے بیٹے اکناد اکناد کے بیٹے احسر احسر کے بیٹے زیشان زیشان کے بیٹے ایدی کے بیٹے ارادے ارادے کے بیٹے یلچل یلچل کے بیٹے نازن نازن کے بیٹے اسربی اسربی کے بیٹے سمبر سمبر کے بیٹے حمدان حمدان کے بیٹے اتوا دعا دعا کے بیٹے ابید عبید کے بیٹے ابقربکر کے بیٹے ایفی ایفی کے بیٹے ماخی ماخی کے بیٹے نائش نائش کے بیٹے جاہم جاہم کے بیٹے تابق تابق کے بیٹے تدلا سدلاف کے بیٹے بلداز بلداز کے بیٹے جیزا جیزا کے بیٹے ناشر ناشر کے بی موسیقی موسیقی جناب محمد الرسول اللہ کی پیاری بیٹی جناب طیبہ تاہیرہ زائدہ فاطمہ ہے گوھ سے پاکا شجرہ کہتو یا رسول اللہ شجرہ سمات کریں گوھ سے پاکا گفت بولا اٹھ میں چلے ہی کہتے یا رسول اللہ جناب فاطمہ کے بیٹے امام حسین امام حسین کے بیٹے امام زین اللہ بدین امام زین اللہ بدین کے بیٹے جناب امام باقر امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیقی 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 بیٹے محمد محمد کے بیٹے جناب حضرت ابو صالح ابو صالح کی بیٹی فاطمہ ہے فاطمہ کے نور نظر لکھتے جگر شیخ لاسانی محبوب سبانی کتب ربانی سرکار بڑے پی غوث آزم جیلا تو شاہ خوبہ تو جہانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا نابن سکی ہے نابن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اللہ رب العصد کی بارگاہ میں دعا ہے پربردگار میرے کہنے میں آپ کے سننے میں لفظاً صحباً قصدن ماناً اللہ اپنے حبیب کے صدقہ پربردگار میرے کہنے میں تیر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد تمام لوگ توبہ کرے ایک بار استغفراللہ رب من قلعظم واتو علیہ السلام علیکم